سو اب یہ فلسطین اور جو اسرائیل کا معاملہ چلے اس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں کہ جو ابھی یہ جو گھٹنا ہوئی ہے جو حماس ہے حماس کے طرف سے جو وار کیا گیا ہے جو پلٹ یہ کیا گیا ہے اسرائیل میں تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ایسا دیش ہے جس کو ایسا دیش مانا جاتا ہے جس کے پاس بہت ساری ٹیکنولوجی ہے ٹیکنیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے زیادہ شرقشت ایجنسیاں اس کے پاس ہے اسرائیل کے پاس لیکن حماس نے بتایا کہ نہیں آپ کے پاس وہ سب سے زیادہ سرقشت نہیں ہے میں اس سے آگے ہوں اور حماس نے ایک بہت بڑا حملہ کیا اس میں ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی چالیس سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی اس کے بعد پھر پلٹ وار کیا فلسطین پہ بھی وار کیا گازہ پہ اور ایک سو ساٹھ لوگوں کی گازہ ابھی تک جو ایک ریپورٹ کی مانے تو ابھی تک ایک سو ساٹھ لوگوں کی جانے گئی ہے گازہ میں فلسطینی لوگوں کی اور اس سے پہلے جو اس کے اس کے لوگوں کی اسرائیل کے لوگوں کو بھی جان گئی تو اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے انڈیا میں بھی اس کی کافی چرچہ انڈیا کے جو ایمبیسی ہے وہاں اسرائیل میں اس کا کہنا ہے کہ سب اپنے اپنے شرقشت اس کے طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے کہ اب اپنے سرکشت جگہ پہ پکڑ لیں جہاں سرکشت جگہ محسوس ہوتی وہاں سرکشت رہے ہیں یہاں انڈیا ایمبیسی کے طرف سے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی بھٹ اس کے بعد جو انڈیا کے پرائیم میسٹر نیندر موڑی جی بھی ہیں ان کا بھی اسٹینڈ آگیا تو یہ بہت ہمیں غلط لگا ہے کسی کو بھی لگے گا کہ اگر جانے جاتی ہے دونوں طرف سے ہماس یا کسی کے سمرتھن یا کوئی یہ نہیں میں اللہ ہوں لیکن اگر آپ یہ دکھانے کے لیے آپ اپنے اوڈ مینگ کے لیے آپ یہاں بھی وہی یہ کرنے کے لیے ہماری دیش میں وٹ بورڈ اوڈنے کے لیے اس طرح کے اگر آپ اسٹیٹمنٹ اس طرح کے جو آپ اسٹینڈ لیتے ہیں ٹوٹر پہ جو ایک سہنڈل ہے وہاں آپ ٹوٹ کرتے ہیں کہ میں اس دکھ کی گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ ہوں تو یہ کافی دکھ دائیک ہے یہاں کے لوگوں کے لیے بھی کیا اور وہاں کے لیے جو فلسطینیوں کے لیے کیونکہ آپ ایک ایسا اسٹینڈ لیں جو دونوں طرف ہو سکتی ہیں دونوں صلح سمجھ ہوتا والی اسٹینڈ لیں لیکن نہ کی آپ ایک ڈائریکٹ لیں تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ آپ وٹ کے لیے کیا ہے انڈیا میں کیونکہ دیکھا جائے تو جو حماس ہے یا جو فلسطین ہے وہ مسلمس کنٹری ہے اور جو اسرائیل ہے وہ یہودی والی کنٹری ہے تو آپ یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ میں یہودیوں کے ساتھ ہوں میں مسلمس کے ساتھ نہیں ہوں انڈیا کے لوگوں کو جو چانے والے ہیں میسٹر نریند موڑی یا اس کے چانے والے وہ یہی دکھانا چاہتے ہیں اور یہ اوٹ بوٹر نہ چاہتے ہیں یہاں بھی ایک محول کریٹ کرنا کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلم کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہوں تو یہ ایک پرائم میسٹر کو بلکل بھی شوبہ نہیں دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی ٹوٹ کرو اس طرح کی اسٹینڈ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ بہت غلط ہوا ہے یہ دونوں طرف سے جو دونوں پخش میں یہ بہت غلط ہوا ادھر سے بھی ادھر سے بھی جو بھی ہوا ہے لیکن اگر بات کریں یہ تو بات ہوئی انڈیا کی لیکن اگر بات کریں حماس تو حماس نے جو حملہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو حماس نہیں معلوم تو میں بتا دوں ایک سنگٹ ہے ایک اورگرنائزیشن ہے حماس جو کی 1986 میں حماس کا یہ کیا گیا تھا اورگرنائز کیا گیا تھا حماس کو بنایا گیا تھا اور یہ ایک یہ ہے کہ حماس کا جو ایک سٹینڈ ہے کہ وہ جو یزرائیلی لوگ یہ ہوئے ہیں یزرائیل کے جو لوگ ہیں جو فلسطین میں گھس چکے ہیں ان کو بھگانا فلسطین سے اور فلسطین پہ جو قبضہ کیا ہے ازرائیلی لوگوں جو مزیزیز قصصہ پر قبضہ کیا ہوا اور فلسطین کے بہت سارے شہروں پر و ہوت ساری جگہوں پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل اس کو ہٹانا ہے اس کا مقصد ہے نہ کی دوسرا کچھ میں نہیں لیکن وہ جنگ ہے تو جنگ میں یہ ہوتا ہے بٹ جو بھی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے یہ بہت بڑی حادثہ ہے اسے ویسے دیکھا جائے تو یہ جنگ جو بہت دنوں سے چلتا آرہا ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے لیکن ابھی جو ہوا ہے وہ اسرائیل میں اندر گھس کے مانا اور پھر اسرائیل کا پلٹوار اور دونوں طرف سے یہ گئی ہے تو یہ بہت ہی یہ کہہ سکتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس بات پہ کیا یہ تھمتا ہے یا پھر اسرائیل پہ پھر سے پلٹوار کرتا ہے یہ ہماس یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی بٹ دیکھئے کیا ہوتا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھلے گی تو لائک شیئر اور سبسکرائیو ضرور کیجئے فیس بک پہ دیکھ رہے تو شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں